بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے چار دنوں میں پورے خطے کے اندر زبردست گہمہ گہمی اس وقت مچ ہوئی ہے اور اس میں لوزر اگر کوئی ہے تو وہ ہے انڈیا ریشین فارنڈ منسٹر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے دورے کمپلیٹ کیے ہیں سعودی عرب کے وہاں پر جا کر ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے وہاں پر جا کر کمپلیٹ ڈیٹیلز کے اندر خطے کے جو حالات بدل رہے ہیں انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کھڑے لائن لگانا پھر اس کے بعد ان کی سعودی عرب کے فارنڈ منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی معاملہ یہاں نہیں تھا پھر وہ یو اے کے دوریوں پر گئے وہاں پر جا کر یو اے کے فارنڈ منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی وہاں پر انہوں نے کمپلیٹلی اظہار کیا کہ خطے کے حالات جو بدلے ہیں امریکہ کا اثر و رسوخ کیا ہے رشیہ کیا چاہتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں معاملہ یہاں تک نہیں تھا اس کے بعد جا کر دوہا کے اندر ملاقات ہوتی ہے پھر کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ رشیان فارنڈ منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے ترکی کے فارنڈ منسٹر کے ساتھ اور اس کے بعد دوہا کے یعنی قطر کے فارنڈ منسٹر کے ساتھ اب پورے کا پورا دورہ رشیہ کا کیوں اتنا اہم ہو چرا ہے کہ ادھر جنرل باجوہ بحرین کے دورے پر پہنچے وہاں پر سی ڈی ایس جو برطانیہ کے ان سے ملاقات ہوتی ہے وہاں پر انڈی ایس یعنی افغانستان کی سیکیورٹی ایجنسی کے اوفیشلس وہاں پر آتے ہیں جنرل باجوہ وہاں پر میٹنگ کرتے ہیں اور اس پورے صورتحال کے اندر آپ یہ ذرا ہیڈ لائن دیکھیں انڈین اخبار کی جو کہہ رہی ہے کہ رشیہ نے انڈیا کو آؤٹ کر دیا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ پورے کھیل کے بعد آپ کو نظر آتی ہے چیز وہ کیوں آؤٹ کیا ہے کیونکہ رشیہ نے افغان عمل کے اندر اب بڑا کردار ادا کرنا شروع کیا کیونکہ اب وہ اس گراؤنڈ پر آگئے ہیں جہاں پر وہ ایزیلی امریکہ کو توڑ سکے عرام مالک کو بھی پیغام بہت اچھا خاصا چلا گیا کہ رشیہ پاکستان کے ساتھ کھڑے کیونکہ انہوں نے انڈیا کو انوائٹ نہیں کیا انڈیا کو پرے ہٹا دیا ہے ایران پاکستان چائنا رشیہ امریکہ افغان تالیوان انہوں نے کہا پہنچے اٹھارا مارچ کو سارے کے سارے موسکو کے اندر اور انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ آپ فارغ ہے ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے تھپڑ مار کر پھر انہیں ساتھ ہلکا سا بیان بھی دے دیا ہے کہ انڈیا نے تو بڑا رول ہم پلے کیا ہے لیکن اصل کہانی ہے کہ ٹیبل پر کیا آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ افغان تالیوان کے اہمیت اللہ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ کبھی امریکہ ترکی کو کہہ رہا ہے کہ تم وہاں پر مذاکرہ شروع کروا ادھر رشیہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کروں گا میں یہاں پر بیٹھ کر مستقبل طے کروں گا پاکستان کا رشیہ اور چائنہ ہمارا چونکہ اثر و رسول کا امریکہ پر نہیں چلتا ہمارا اثر و رسول چلتا ہے رشیہ کے اوپر لہٰذا اس پورے دورے کے اندر عرم ممالک کو ایک خاموش پیغام چل گیا کہ رشیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا انہوں نے انڈیا کو آؤٹ کیا ہے دیکھیں عرم ممالک کے پچھلے کافی عرصے سے انڈیا کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے تھے لیکن روس ایک طاقت ہے اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کو توڑے اسی لیے انہوں نے چائنہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے کہ ہم اب چاند پر جانے کے لیے جو آپ کے ساتھ معاملہ تھے وہ تیہ کر لیے 2030 تک بچھا رہے ہیں کہ پہلا ہیومن چائنہ اور رشیہ مل کر بھیجے جبکہ امریکہ نے پلان یہ کیا ہے کہ ناسا کے ذریعے 2024 تک بھیجے تو ایک تو جنگ آپ کو سپیس کے اندر نظر آری دوسری یہاں پر نظر آری ادھر جنرل باجوا یہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر کلیر پیغام گیا ہے کہ ہم اب کتن بھی کسی صورت یہاں پر برداشت نہیں کریں گے حملے اور وہاں پر کن کو بلایا ہے وہاں پر انڈیس کے اہم ترین آفیشز کو جو انڈیا کی بیک پر پاکستان پر حملے کرتے ہیں ان کو بلایا ادھر رشیہ پوری گیم کیل ہے ادھر رشیہ پورے معاملہ تیہ کریں سارے خطے کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ رشیہ چائنہ پاکستان اب ایک ہو چکے ہیں اور یہ مل کر امریکہ کو دبوچنا چاہتے ہیں لہٰذا پہلا ان کا مقصد یہ تھا ان تمام دوروں کا کہ امریکہ کو کمزور کیا جائے اور اس کے جو اتحادی ہیں خاص اور پر عرب ورلڈ جو ہے ان کو الگ کیا جائے کن سے الگ کیا جائے امریکہ سے دور کیا جائے اور پیغام یہ دیا جائے کہ دنیا کی جو گلی سوپر پاور ہے ماضی کی جو سوپر پاور ہے رشیہ اور مستقبل کی چائنہ اور ان کو سپورٹ کرنے والا پاکستان یہ امریکہ کو پوری طرح برباد کرنے جا رہے ہیں اور آپ بھی اپنی پالیسی شفٹ کریں دیکھیں انڈیا کا یہ بڑا سیٹ بیک ہے کہ اس کو نکال دیا ہے رشیہ نے رشیہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مستقبل اس کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اب یہ جو دورے ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہمترین پیغام یہ دیا گیا ہے کہ مستقبل کے اندر جو بلوگ بننے جا رہا اس کے اندر ارب ورلڈ کھڑا رہے رشیہ کے ساتھ اب دیکھیں ارب ورلڈ کے لیے پرابلم ہے کہ وہ اس وقت بائیڈن کی پالیسی بلکل الگ ہو چکی ہے چینج ہو چکی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اشعب گنی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹیں انڈیا پیچھے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے نہیں ہٹنا وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو ہم کوئی ابوری حکومت نہیں کہیں مرے دیں گے کہ امریکہ کو مارنے کے لیے افغان طالبان آگے ہوں گے بیگ پر چائنہ ہوگا انٹیلیجنس معلومات وہ دیں گے یومن انٹیلیجنس پاکستان دے گی رشیہ ان کو بیگ کرے گا ایران ان کو بیگ کرے گا ترکی ان کو بیگ کرے گا آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا کے ٹھکائی کے لیے ایسا منظر نامہ بن رہا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے ملکہ ٹھکائی ہو رہی ہے کوئی عام روٹین میں ایسے نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے کہ جہاں پر رشیہ کے فورن منیسٹر اتنے اہم وزٹ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے رشیہ کے فورن منیسٹر جب وہاں پر گئے ہیں تو وہ یہ بھی بات چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ عرب ممالک کی لڑائی نہ ہو اور وہ پیغان دینا چاہ رہے ہیں کہ اگلے خطے کے جو حالات بننے جا رہے ہیں اس کو آپ کو کام ڈاؤن ڈائن ہے آپ کو کول ڈاؤن ڈرکھنا ہے اپنے ہاں کو اگر آپ نہیں رکھیں گے تو یہ جنگ آپ کے ملکوں تک پہنچ جائے گی لہٰذا بہتر ہے کہ مل کر آگے چلیں دیکھیں رشیہ کے معاملے کے اوپر عرب ورلڈ کو تو پتا ہے کہ رشیہ کام پر کھڑا ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی روس کے تعلقات کتنے بہتر ہیں ایون کہ آپ اندادہ کلے پیوٹن سے ان کے ملاقات ہوئی اور رشیہ فارن منسٹر سے بھی جب عمران خان کی بات چیت ہوئی تھی تو اس میں ان کو ریلائز ہوا کہ پاکستان نے اپنا پورے کا پورا پلڑا اس وقت ڈال دیا ہے روس کے پلڑے میں دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کیا کردار ادا کر رہا ہے چائنہ یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ جو خاص طور پر انڈیا کے دشمن تھے یا انڈیا کے دوست تھے اس خطے کے اندر ان سے پاکستان کے تعلقات بڑھا رہا ہے یعنی روس کے ساتھ ہمارے تعلقات زبردست کروا دیئے سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہمارے زبردست ہو گئے سری لنکا کے بارے میں تو انڈیا نے یہ پرپاگینڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان اور سری لنکا مل کر انڈیا کو دبوچنے جا رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ارب ورلڈ کو بھی پیغام چلا گیا ہے پاکستان کی پوزیشن کتنی سٹرونگ ہو گئی ہے ایران کو آلیڈی پیغام چلا گیا ہے اس کو چارہ طور سے دبا لیا جائے گا تو وہ چائنہ پر حملہ نہیں کرے گا افغانستان پر نہیں کرے گا اس کے پاس ایک اپشن بچے گی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے اور جب پاکستان پر حملے کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ امریکہ میری بیک پر کس طرح کھڑا ہے امریکہ اب خود کمزور ہو چکا ہے دیکھیں خطے کے حالات بدل رہے ہیں سارے مل کر افغانستان میں کیا صورتحال ہے امریکہ کیا آپ کوئی چل رہے ہیں وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نیٹ سپلائی جاری کرنے دیں پاکستان تیار نہیں ہوگا اس کے لئے جو اس کے بعد اب نئے جو اگریمنٹ اس کی چیزیں ہوں گے چاہینا چاہے گا پاکستان انکار کر رہی جب آپ سپلائی نہیں دیں گے تو امریکہ یہاں پر رہ سکتا ہے کیوں بائیڈن نے کہا تھا بائیڈن نے پہلے کہا تھا کہ میں کسی صورت افغانستان سے نہیں نکلوں گا پاکستان کے پاس صرف ایک پرابلم چل رہی ہے یہاں کا ہمارا انصاف کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے خطہ پوری طرح آگے جانے کو تیار ہے آپ کے ملک کے اندر آپ کو مادنیات نکالنی ہے نظام بدلنا ہے یہاں پر کسی نہ کسی شخص کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے دیکھئے پوری دنیا ووچ کر رہی ہے آپ کو کہ آپ امرجنگ کنٹری کے طور پر جا رہے ہیں لیکن نظام رکاوٹ اس وقت پیدا کر رہے ہیں نہ عمران کھان کو سمجھ آرہی ریاست بھی بالکل الچی ہوئی ہے معاملات کے اندر ان کو بھی سمجھ نہیں آرہی کرنا ہم نے کیا ہے یہ نظام نہیں چل رہا آپ سارے انتظار میں بیٹھیں کہ چیزیں آگے لے کر کہاں چلنی یہ وہ وقت ہے جو پیچھے بیٹھ کر جس کا ڈرافٹ آلیڈی تیار کر لیا گیا ہے نظام کا اس کو باگے لے کر سلیں حقیقہ ٹی وی نے آپ کو کہا تھا عمران کھان کو اس نیج پر لے کر آیا جائے گا دو سال پہلے یہ بات آپ کو کی تھی جہاں پر وہ خود اس نظام کو الویدا کریں گے آپ دیکھتے جائے آگے آگے ہوتا کیا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی